اسلام علیکم ناظرین پرگیم ڈیالاک میں آپ کے خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کی میزمان ایرم چونڈری ملک مسائل کے گرداب میں ہے معاشی بہران نے ملک بھر میں حیجانی قیفیت پیدا کر رکھی ہے مسائل کے حل کے لیے چیمپئنس آج اقتدار پر براجمہ ہیں کئی کئی سال پاکستان کی باغ دور سنبھالنے کا تجربہ رکھنے والے اکٹھے ہیں مگر ریلیف ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا سیاست اور ریاست لازم و ملزوم ہے مگر جب کڑا وقت آتا ہے تو سیاست کو ریاست پر قربان کر دیا جاتا ہے زبانی کلامی سیاسی پندت بھی یہ گہتے نظر آتے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست اہم ہے مگر عملی طور پر سیاست اور اقتدار کی اہمیت ریاست کو پسے پوشٹ ڈال دیتی ہے ملک سیاست کے ماضی میں اگر جھا کے تو مفاہمت کے بعد عاصف علی زرداری مسلم لکنون کے تنقید اور الزامات کی زکمیں ہوتے تھے کبھی مسٹر ٹین پرسنٹ کا خطاب ملا تو کبھی سڑکوں پر گھسیٹنے اور پیٹ چیر کر کرپشن کا پیسہ وصول کرنے کا دعویٰ سامنے آیا پیپرز پارٹی کے راہنما شریف برادران پر الزام لگاتے اور تنقید کرتے نہ تھکتے تھے بی بی شہید کے قتل کے بعد عاصف علی زرداری نے مسلم لکاف کو قاتل لیگ کرا دیا عمران خان نے چوتری برادران کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کرا دیا ایمکیم کے بارے میں پیپرز پارٹی مسلم لکنون اور تحریک انصاف کے بیانات اور الزامات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جماعت اسلامی کے امیر نے چند روز قبل شہباز شریف عاصف زرداری اور عمران خان کو ایٹم سے زیادہ خطرناک کرا دیا اور کہا کہ ٹرائکا کے ہوتے ہوئے خیر کی توقع نہیں ہیں جیشوائی فے اور ای ایم پی سمیت دیگر جماعتوں کا رویہ بھی ملتا چلتا تھا مگر وقت نے دیکھا کہ اقتدار کی خاطر سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ماں سوائے تین بڑی جماعتوں کے پاکستہ مسلم لکنون پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف نے اتحاد نہیں کیا باقی اس طب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اقتدار کی خاطر چودہ جماعتیں کٹھی ہو سکتی ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے تھے مگر آج معاشری طور پر ملک ونٹی لیٹر پر ہے بڑی سیاسی جماعتیں ملک کے وسیط اور مفاد میں سر جوڑ کر بیٹھنے کے بجائے ایک دوسرے کو سرپرائز دیتی نظر آ رہی ہے عوام کو معاشری بہران اور مہنگائی کی قاتمے کا سرپرائز دینے کو کوئی تیار نہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی دوست ممالک سے غیر مشروط مدد کی خوشخبری سنانے کو کوئی تیار نہیں ہے برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے بھی غیر مشروط مدد سے سافنگ کار کر دیا ہے سیاسی مخالفین ایک دوسرے کی ٹانگیں کھشنے میں مصروف ہیں اور یہی پاکستان کی سیاست کا سیاہ باب ہے موارک لکھے گا کہ ملک مشت دوب رہی تھی ڈیفالٹ کے قطرہ جو تھا وہ ٹلنے کا نام نہیں رہ رہا تھا ایسے میں سیاسی پندر صوبائی اسمبلیاں بچانے اور تحلیل کرنے کے در پہ تھے کسی نے اسمبلیاں تحلیل کر کے اور کسی نے عراقین کے استیفے منظور کر کے سرپرائیز دیا اپنی تمام تر طوانائیاں اور وسائل ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لگے استعمال کرے تھے انہی موضوعات پر بات کریں گے کہ وطن عزیز ہے یا زیادتی مفادات سیاست اہم ہے یا ریاست سیاستی پندتوں کی آخر ترجیحات ہیں کیا اپنے پینل کا آپ سے تعریف کروا دی چلوں ملکی سیاست ذاتی مفادات کے اگر آپ سمر سے گھوم رہی ہیں ایک سرپرائز جو تھا جس کے حوالے سے بار بار کہا جاتا پاکتہ طریقہ انصاف کے چمین عمران خان سرپرائز دیتی ہیں مگر جب آپ لوگ اس صیفوں کے معاملے پر اسمبلی میں پہنچے تو حکومت نہیں ہے آپ کو الٹا سرپرائز دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ سیاست کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے اور سیاسی لوگوں کا قول فیل ان کی پرفارمس جس طرح ایکسپوز ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان کے عوام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے تو اس چیز نے ہم سب کے سر جھکا دیئے ہیں اس وقت ملک کی جو اقتصادی آلت ہے ہمارے جو باقی خارجی معاملات ہیں اور جس طرح دنیا میں ہم ڈی گریڈ ہو چکے ہیں دنیا کے ہر طرح سے آخری نمبر کے ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے چاہے وہ آمن امان کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہماری اقتصادی آلت ہو ہماری معاشی آلت ہو شرمندگی کا باعث اس وجہ سے بنتے ہیں کہ اس حالت تک کون لے کے آئے اس ملک کو عوام تو کبھی حکمران نہیں رہے عوام سے جو وقت کی حکومت نے مانگا جو ٹیکس مانگا جو مہنگائی کی عوام اس کو بیر کرتے آئے چاہے وہ بجلی کی بلوں کی شکل میں ہو گیس کی بلوں کی شکل میں ہو پیٹرول ہو باقی کھانے بینے کی چیزیں تو عوام نے کبھی اس ملک کو نہیں لوٹا ہے اگر اس ملک کا سرمایہ غیب ہوا ہے پیسہ غیب ہوا ہے اور ہم اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیٹرول درامت کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ بڑی انتہائی سنگین صورتحال ہے اور ایسے وقت میں سیاست ذاتی مفادات ہر چیز سوپر ہو کہ اگر اس ملک کے ساتھ کسی کو محبت ہے تو مل بیٹھنا چاہیے اس کے بعد موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ابھی کرزے کا بڑا شور ہے میڈم ایک سمری تھوڑی سی میں آپ کے ایک منٹ میں دیتا ہوں کہ جب ذہا الحق کے مارشلہ کے بعد نیا سیاسی سسٹم نائنٹی ایٹی فائی میں غیر جماعتی اور اس کو بھی چھوڑ دیں جب جماعتی شروع ہوا ایٹی ایٹ میں پاکستان کے فارن جو ڈیکٹ تھے یا کرزے تھے وہ چودہ عرب ڈالر تھے ایٹی ایٹ سے لے کے پورے تاریخ میں ایٹی ایٹ تک چودہ عرب ڈالر تھے ایٹی ایٹ سے نائنٹی نائن تک یہ بڑھ کے چونتیس عرب ڈالر ہو گئے یہ سیاسی دور تھا نائنٹی نائن سے لے کے دوہزار آٹھ تک بتیس عرب سوری بتیس ہوئے تھے بتیسے چونتی جب مشرف نے اقتدار چھوڑا پپلس پارٹی کو دیا یہ کرزے جو اس نے کو بتیس عرب بلین بتیس بلین ملے تھے وہ چونتیس بلین ہے دو بلین کا نو سال میں اضافہ ہوا پھر جب دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ میں نون لیگ کو حکومت ملی وہ چونتیس عرب سکسٹی ٹو بلین پہ چلے گئے پھر دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی یہ ایک سو چھ بلین ڈالر تھے ان روجماتوں نے پپلس پارٹی اور نون لیگ نے جو کرز لیا اپنے ادوار میں وہ نائنٹی نائن بلین بنتا ہے جب آسف زرداری کو حکومت ملی پپلس پارٹی کو اس لئے صرف چونتیس عرب کرز پہ سود اور قسطے دینی تھی جب نون لیگ کو حکومت ملی اس وقت ان کو چونسٹھ عرب پہ کرز اور قسطے دینی تھی سود کی ہمیں جب ہم حکومت ملی ایک سو چھ عرب پہ ہم نے سود بھی دینا تھا اور قسطے بھی دینی تھی پاکستان تحریک انصاف کا واحد دور ہے جس میں آخری سال ہم نے آمدنی اور اخراجات میں بیلنس کر دیا تھا ہمیں کرز صرف وہ لینا پڑتا تھا جو ہم سود کی مد میں ادا کرتے تھے اور کرزوں کی قسط میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو ٹیکس آمدنی ہے دوہزار اکیس بائیس کی اور جو ہمارے اخراجات ہیں میں اخراجات کی بات کروں اس میں کرز کی قسطیں اور اصل ذر شامل نہیں ہیں وہ الادہ چیز ہے وائد پاکستان کی تاریخ میں دوہزار بائیس اکیس بائیس میں ہماری اتنی ریوینیو بڑھ گئی تھی کہ ہمارے جو اپنا ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسار ہے یا بچٹ کا خسار ہے وہ کرز اگر نکال دیں تو برابر ہو گیا تھا لیکن سوال کی بیدا ہوتے ہیں آپ نے پونے چار سال میں کتنا کرز لیا ہم نے وہی کرز لیا جی ابھی میں نے آپ کو بتائیں نہیں کہ ایک سو چھے عرب سے ایک سو بائیس عرب تک ہم گئے ایک سو چھے عرب سے ایک سو بائیس عرب میں آپ ہم نے لیا تقریبا سولہ عرب سولہ عرب میں آپ اس میں کلکولیٹ کریں تو ہم نے کرز اور سود کی مد میں کوئی تیرہ عرب سمتھنگ واپس کیا تین ساڑھے تین عرب ڈالر ہم نے ان سالوں میں جو کرز لیا وہ بھی پہلے دو سالوں میں آخری سال میں ہماری جو آمدنی تھی وہ تقریبا اخراجات کے برابر تھی موجودہ پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ جو فیکشن فگرز بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ سنتی ہیں آپ لوگوں نے جتنا کرز لیا اور جتنا واپس کیا اگر آپ لوگ تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں مطلب زبانی کلامی دعویٰ کرنے کے بجائے پیپر ورک کے تحت سامنے اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ آپ لوگوں نے کتنا اسی طریقے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتیں کرتی ہیں رانہ محمد درشت تمام جماعتوں کے ذمہ داران بیانات میں تو بڑھ چڑھ کر نظر آتے ہیں لیکن ریاست پر سیاست قربان پی ڈی ایم نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا مگر عملی طور پر یہ نعرہ ہے کہاں نظر نہیں آرہا ذاتیہ سیاسی مفادات کو اگر پسے پشٹ ڈالا جاتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ حالات آئیہ مختلف ہوتے جی میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے روز ٹی وی چینل کا مشکور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیکس اینڈ فگر سے نظر یا حقیقت سے حقائق سے نظر نہیں چرائی جا سکتی حقائق بڑے واضح ہیں اور جو ہم نے دس ہزار عرب کرزے لیے اور بہتر سال میں تو وہ دیس ہزار عرب تھے ٹوٹر اور جو خاصہ ہم نے لیے ماشاءاللہ پہنے چار سال میں وہ اس کے ڈبل سے بڑھ جاتے ہیں اور بتی ہزار عرب سے زائد کے کرزے لیے اب باسیتہ میرے بھائی ہیں پلیٹیکل ورکر ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کو کمیٹڈ ورکر اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب کو لٹا دائیں بھائی سے آتا ہے مجھے نہیں خوشی ہوتی کیونکہ میں اس چیز کو پساند نہیں کرتا اس لیے میں انس کرنا چاہتا ہوں بھئی ہم نے تو الحمدللہ نواز شیر کی قیادت میں دوزار تیرہ سے دوزار اٹھرہ تک بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی یہ میرا زیرہ شیف پورا نرکانہ میں پکی پاور سٹیشن لگا کسور ہینڈ بللوکی میں بارہ سو تیس میگا وارڈ کا لگا اسی طرح جانگ میں حویلیہ بہادر شاہ سائیواز میں بارہ سو ساٹھ کا پانچ ہزار میگا وارڈ پنجاب گاؤنٹ جو جی منسٹر شباشی صاحب تھے اور میں کیابنٹ میمبر تھا ہم نے حمد اللہ پیدا کیے تھے اور اس وقت خان صاحب نے اور پرویز خڑک صاحب نے وعدے اور دعوے کیے تھے کہ تین سو ساٹھ ڈیم بنائیں گے تو وہ ایک بھی ڈیم ہمیں نظر نہیں ہے اگر بنا ہو تو بودھی بڑی خوشی کی بات ہے دیکھنا یہ ہے کہ پونے چار سال میں خان صاحب نے کیا کیا جب وہ اصل عمر صاحب امریکہ جا کر ڈائلہ کر رہے تھے تو وہ غریب آئے تھے ابھی کاملی میں اتری ان کو اتار کر شیخ حفیظ صاحب کو فنانس کے اوپر براجمان کر دیا گیا اور پھر شیخ حفیظ صاحب رہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ احمد عدر صاحب بھی آئے کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو احبیلی آر کے چیر میں شبر زیدی کیسے آئے اور پھر شوکت قریم صاحب نے جو آخر پر کر دیا آخری پونے چار سال کے دو تین چار مہینے کے آپ ان کے بھدرا کی پوائنٹ آف یو لے لیں وہ رضاق داؤد نے کیا کہا شبر زیدی نے کیا کہا اور ہمارے بھی پرانے تھے ہوتے اور ان کے بھی صاحب کا ہی گورنر ہو گئے ہیں چوری شبر صاحب انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ چھئر ڈالر کے ایوز ہم نے پاکستان ڈوالیا رہا دیا ہے اس لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو الحمدللہ لاہور سے کراچی موٹر میں نوازشی کی کیایت میں بنایا اور خان صاحب نے پونے چار سال میں اگر کوئی میکا پراجیکٹ کوئی ایک بھی بنایا تو مجھے ضرور بتائیں لیکن میرا سوال آپ سے گئے تھا کہ ریاست پر سیاست قربان پی ڈی ایم نے یہ نعرہ لگایا تھا اس کاملی طور پر کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اقتعامات نہیں نظر آئے کوئی ایسا سلسلہ نہیں نظر آئے ریاست پر سیاست قربان الحمدللہ جو آپ نے بات کی ہم نے یہی ہم نے اپنے ووٹرز کو نراز کیا ہم نے اسٹیٹ کو بچایا اب ہم نے تو خان صاحب سے نہیں کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائی لگ گھونے چاہیے تھے لیکن آئی ایم ایف کے ہاتھوں تو اسٹیٹ بہنک کے ڈاکٹر رضا پاکر جو برنے جنرے تھے وہ بھی آئی ایم ایف کے ریگونر انپلائی تھے اور ایسے آئی ایم ایف کے آگے لیتے کہ ان کے ساتھ جو ایم ایو سائنٹ تھے وہ بلکل ریکارڈ کا حصہ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو خان صاحب نے بجلی گیس پٹراؤڈ پر سب سے بھی ختم کرنے کا ریٹن ایگریمنٹ دیا اور وہ حقائق آپ بدل نہیں سکتے آپ کی بات میں بڑا بدل ہے کہ بلکل سعودی عرب ہو یا یو ای ہو یا چینہ ہو تمام جو کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے کیا آپ اس پر عمر کریں گے تو دین ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ طلب حقائق ہیں اور میں اس کنا چاہتا ہوں یہ سٹیٹ کو بچانا بھی ایٹی میلی پلیٹیکل ٹیم کا ہی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اور ہم نے الحمدللہ سٹیٹ کو بچایا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو پچی مئی دو در اٹھانا کو ڈالریں کو ایک سو آٹھ پہ میں دیا تھا اس میں تو سوڑ دو کلو چی نہیں تھی آپ نے کہا سٹیٹ کو بچائے ہیں رانہ صاحب کچھ بتا سکتے ہیں کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں بچانے کی آپ نے کہا کہ سٹیٹ کو بچایا ہے بچانے کی کوئی اگزامپل تو دیجئے ابھی تو سیاسی بہران ہیں جو کہ شدت اکتیار کرتا نظر آ رہا ہے معاشی بہران تھمنے کا نام نہیں لے رہا آپ آپ کے ذرا قائلی ضرور ذہن میں رکھیں کہ آج آج جو آئی ایم ایف ہم سے ڈبانڈ کر رہا ہے کو ہم نے نیا اگریمنٹ سینڈ کیا ہے وہ پچھلے ایم ایو کی کنٹینیوٹی چاہ رہے ہیں اور وہ مہنگائی کا مزید طفان چاہ رہے ہیں جو ہم نہیں بلپا کرنا چاہتے ہیں بڑی سینی بات ہے میں خود ایک پریٹیکل ورکر ہوں اور میں آپ کا نیاب صدر ہوں اور میرے قائل نواشی صاحب نے بھی یہی کہہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب تین افتے بینے دس افتے پیٹرول ریڈیوس کرتے ہیں تو آئی ایم اف اپنا پروگرم سسپنڈ کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنار پشری گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دیوی ٹیکس 52 یا 50 رپیٹ پر لیٹر کی کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بچانا سب کی ذمہ داری ہے لیکن جب شباشی صاحب نے 2019 میں بتا راپل شیئر ریڈل بات کی تھی کہ ہم ساکھیں مشیط کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا مذاقر آیا گیا اب خان صاحب 10 سیپرل 2022 سے لے کر کنٹینر سے نہیں اترتے اور اگر ایف ایٹی ایف سے پاکستان نکر رہا ہے تو اس پر بھی خان صاحب نے ماشاء اللہ یہ دونوں بودھرا لگاری صاحب اور خیر پکٹنگا کے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جنابیل پر اتمہاد نہ کریں وہ ساری چیزیں اپن ہوگی اس لیے مرز کرنا چاہتا ہوں یہ تلخ حقائق ہے تلخ حقائق تو یہ بھی ہے رانہ صاحب کہ آپ نے یو اے ای سعودی عرب کی بات کے دوست موالے غیر مشروط مدد کرنے کو تیار نہیں ہے سعودی عرب سے میاں برادران کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ کہاں ہیں مطلب یہ جو غیر مشروط مدد کی اسے انکاری ہیں یہ آپ نہیں سمیتے سفارتی ناکامی ہے نہیں میم ایشو یہ ہے ارم صاحبات کہ جو ایم ایو سین ایک محلے میں اپنے کے لڑائی جگڑاں ہو جاتا ہے اور تھانے پر جائب میں کوئی سٹام لکھ کے دیا جاتا ہے تو پھر اس پر ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے اب جو یو ای یا سعودی عرب بات کر رہے ہیں وہ آپ نے پاس نہیں کوئی کر رہے ہیں جو خان صاحب نے خان صاحب تو فرماتے تھے کہ خود کشی کر لیں گے یا ہمیں کوئی پاس نہیں جائیں گے پھر چلے گی سو مائی پوائنٹ جو پروگرام ڈیلے ہوا لیت ہوا اس کے اس کے اثرات کی ویسے پاکستان کو آپ خان صاحب طور پر میں سعودی عرب کے بات کر رہی ہوں ہم ہم پاکستان ہمارا جنا مرنا پاکستان کی عباب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان کو ہم دوالیا نہیں ہونے دیں گے میں سعودی عرب کے بات کر رہی ہوں سعودی عرب کے ساتھ تو مطبع ذاتی تعلق آتے شہباز شریف صاحب کے اور مطبع میاں برادران کے بہت اچھے تعلق آتے آپ نہیں سمجھتے صفارتی ناکامی یا ان کی جانب سے بھی غیر مشروط مدد سے انکار میرا خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا ریویو میں جائیں گے جب گورنمنٹ ملی تھی اور جب شباز شیف صاحب ایزے پرامل سعودی عرب کا پہلا دورہ وزر کیا تھا پہلے ڈیڑھ مہینہ پٹرول کا ایک روپہ ہم نے کیمت نہیں بڑھایا لیکن جب سعودی عرب کے ساتھ ہی وزر کیا تو انہیں کہا کہ جناب شریف گورنمنٹ نے جو مویو کیے تھے اس پر عمل کیونکہ ہم بھی میمبر ہیں تمام سعودی عرب سمیت تمام کنٹیز کی ڈمان ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے میمبر ہیں اور آپ پہلے اس پر عمل کریں اب بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ہم نے کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کیا وہ پرانے ایگریمنٹ ہیں اور اگر خانصہ نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے ہیں کیوں کیے ہیں کس وجہ سے کیے ہیں سعودی عرب سے تو جو ذاتی تعلقات کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ پھر کہاں پی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں برادر ملک ہے ذاتی تعلقات کی لیمٹ ہوتی ہے ذاتی تعلقات کا ایم او یو درمیان میں آ کر وہ ایم او یو فرق تو نہیں ہو سکتا آپ شباشی صاحب جاتے ہیں تو دیکھنا وہ جو خانصہ نے کرد لیا تھا یا گروی کچھ چیزیں جو سٹیٹ بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے تو اس کا انہوں نے رویو کر دیا آپ نے سامنے ہے اور مزید بھی ہمیں دس سرب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے آپ نے سامنے ہے اب آپ دیکھنا جب یہ جنیوہ کھاڑ فرس ہوتی ہے تو الحمدلہ ہم نے پاکستان کیا وہاں پر کیسپیش کیا وہ فلانڈ ایریا جو متاثرین ہیں جو تین کروڑ تیس لاکھ پریشان ہیں متاثر خانصہ کو تو میں سمجھتا ہوں سیاست کرنی چاہیے لیکن کبھی ان کی خاطر بھی کہتے کہ یار اسی ایک دن ان کے لیے ہم نے کشا کار کے مطابق کے لیے بھیجے وہ تو نہیں انہوں نے کرنا لیکن ملک کے خاطر اگر آپ لوگوں سے کہا جائے ملک کے خاطر اگر آپ لوگوں سے کہا جائے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی ایک دوسرے کو جو کے نیچہ دکھانے کے لیے تو ہر طرف ہر وقت مصروف نظر آتی ہے ہر روز اپنی طوانائیاں سرف کرتی ہیں وسائل استعمال کرتی ہیں سر جور کر بیٹھیں مگر ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے حل کے لیے لگتا تو یہی ہے شاید کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے نہیں میڈم ہمارے پاس تو وقت ہے میاں شباشی صاحب ایک پرائیم منسٹر سارا دن چوبیس میں سے الحمدللہ اپنے حکومتی معاملات میں بیزی ہوتے ہیں جنیوہ کارنفروس نے الحمدللہ کامیابی دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ریشیہ کے ساتھ آئے لیا گیس کی بات ہوئی تو الحمدللہ آپ دیکھنے کا ڈیلیگیشن آتا ہے وہ کامیابی جا کرات اور خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جو ریشیہ کا دھوڑہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی ایک گلتی ہوگی لیکن ہم نہیں کہتے اور جو ان کے دور میں اگر کوئی ریٹن کوئی چیز ہے ریشیہ سے پٹرول منگانے کا تو وہ ضرور ہمیں بتائیں لیکن الحمدللہ ہم نے تو ایک ڈیوٹی لگائی میں سمجھتا ہوں ملکم صدر پوری ایک ٹیم کام کام کر رہی ہے کام نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ نیکچ منت پھلحال جو سیاسی کام ہے آپ نے پی ٹی اے کا موقع بھی جان لیا اور نونی کا موقع بھی جان لیا آج ملکی سیاست ذاتی سیاسی مفادات کے گھوم رہے گیا مقصد صرف حصول اقتدار یا محض قابض رہنا ہے چاہے کسی حد تک بھی جانا پڑے سیاست کا محور و مرکز آپ کیا سمجھتے ہیں آخر ہے یا عوام ملک یا اقتدار ترجیح کیا ہے سیاست یا ریاست دیکھیں کہنے کو تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام ہماری ترجیح ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے پچھلے طویل عرصے سے ہمارے ملک میں جن جماعتوں کی حکومت موجود ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کو تول دینے ہی کے لیے سارے اقتدامات کیے ہیں اور اس وقت بھی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کرسی پہ چمٹا ہے اور کوئی کرسی پہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہا ہے پیشے نظر صرف یہ ہے کہ ہماری حکومت برقرار رہے اور ہم کسی طرح اقتدار کا حصہ رہیں اور اس وقت یہ بات کہنا کوئی عجیب نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اب یہ بات بات سانی سمجھ رہا ہے کہ اس ملک میں جس طرح اقتدار کی کرسی کے لیے اور اس کی حصول کے لیے کاوشے کی جا رہی ہیں اس میں فرد واحد کے گرد ہی تمام چیزیں گھوم رہی ہیں خواہ وہ کسی پارٹی کا صدر ہو اور پارٹیوں کے اندر جو ایک مورسی سیاست چل رہی ہے موروسی سیاست چل رہی ہے اور اس میں ساری چیزیں اس لہج پر ہیں کہ چند خاندانوں کی حکومت ہے اور ان خاندانوں کو آج نہیں ماضی سے لے کے اب تک اسی طرح دوام بیا جا رہا ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ جیسے کہ جمعہ سلامی نے جو موقف اختیار کیا ہے اور وہ بلکل درست موقف ہے کہ پاکستان میں جو اختلامات تھے اور آج والی حکومت کے بھی جو اختلامات ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے پرو عوام نہیں ہیں اور اگر وہ پرو عوام ہو تو عوام میں ہم خوشحالی دیکھیں ابھی یہاں بات کرزوں کی ہو رہی ہے کتنے کتنے کرزیں اتارے ہیں یا کتنے کتنے کرزیں لیے ہیں عوام کو اس سے غرض نہیں ہے الفاظ کا گورک گھندا ہے کہ اتنے فیصد لیے گے اتنے فیصد اتار دئیے گئے اثر بات یہ ہے کہ ملک کے اندر خوشحالی کہاں پر نظر آ رہی ہے عوام کے اندر وہ کون سا ایسا جذبہ موجود ہے کہ جس میں اپنے حکمرانوں کے لیے وہ دعائیں کر سکیں عوام کس طرح اپنے حکمرانوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے یہ سارے لوگ بات آنی جانتے ہیں اسے میں سمجھتا ہوں کہ ان بونوں اتحادوں نے جماعتوں نے پاکستان کی عوام اپنے عام کو اپنے تشخص کو ان سے علیدہ بھی رکھا ہے اور الحمدللہ عوام نے ابھی ہمیں حالیہ کراچی کے انتخابات میں جو جماعت اسلامی نے پورے ملک میں سرپرائز دیا ہے وہ یہی ہے کہ عوام ان سے دنگ آ چکی ہے اور ایک بہتر ٹیم کی طرف باصلائیہ ٹیم کی طرف با کردار ٹیم کی طرف جو امانت اور دیانت کے ساتھ اس ملک کا نظام سلا سکتے ہیں کراچی کی عوام نے اس کا فیصلہ کیا ہے کراچی میں تو پی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بننے جا رہی ہے آپ لوگوں کی کراچی میں تو پی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بننے جا رہی ہے آپ لوگوں کی دیکھیں ہم نے تو ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کراچی کو درست کرنا ہے تو ہم نے تو پیپس پارٹی کو بھی کہا ہے پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے اور منڈیٹ لینے والی سب جماعتوں کو کہا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کے اندر وہ آ جائیں تاکہ ہم ایک بہتر میر کے ساتھ کراچی کے اندر چیزوں کو بہتر انداز میں اس ملک کی بہتری کے لیے اور معاشی حق کی بہتے کے لیے کام کر سکیں تو ہم نے کسی ایک ابتحاد کی بات نہیں کی ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے وہ سب جماعت اسلامی کے تحت آ جائیں چیئے آپ نے کہا کہ سب کو بات کیا جس طریقے سے آپ لوگ پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا پھر کیپی اسمبلی تحلیل ہوئی پھر آپ لوگ قومی اسمبلی میں اسطیفے کچھ منظور ہو گئے تھے پھر جب آپ دوبارہ اسطیفوں کے لیے گئے تو گورنمنٹ کے جانے سے پہلے تو یہی کہا جاتا تھا عمران خان یوٹن لیتی لیکن گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو سرپرائز دیا اور کہا گیا پوچھا گیا بقاعدہ کہ کیسے لگا آپ لوگوں کو سرپرائز اچھا میڈم پہلے تو رانہ صاحب میرے بھائی ہیں پانچ سال ہم کو لیک رہے ہیں ان کی دو چیزیں کلیر کرنا چاہتے ہیں ایک تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے کون سے میگا پروجیکٹ لگائے اور اس کے بعد انہوں نے چار پانچ پروجیکٹ آئی پی پیز کے گنوائے انٹرنیشنل پاور پلانٹ کے دیکھیں اصل بیماری کی جاڑی آئی پی پیز ہیں انہوں نے جو آئی پی پیز کا بے تحشہ کرز لیا پھر ان سے مہنگی بجلی پھر کیروسین آئیل ہمارے پاس نہیں ہیں گیس نہیں ہیں کوئل نہیں ہیں ایک چیز کی اب میں احمد ہی نہیں ہے تو آپ نے اس پر عربوں کھربوں ڈالر لگا دیئے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ہم نے سبسٹائز پیسہ سبسٹائز میں اس کاسٹ کی بات نہیں کر رہا اس سے دس کالا باگ ڈیم بن سکتے ہیں جس طرح کے زبیس افتر نہیں کہا یہ عوام کوئی اس سے کنسر نہیں ہے میں آپ کو وہی چیز بتاتا ہوں ایک سیکنڈ اگر میں کرز کی ڈیٹیل آپ کے دور حکومت کی بتاؤں جو میرے پاس موجود ہے تحریک انصاف حکومت کے دور میں سب سے زیادہ کرزوں کا ریکارڈ جو لیا گیا سٹیٹ بنگ دستاویس کے مطابق مل پر کرزی اور واجبہ ریکارڈ ترپن ہزار پانسو چوالیس عرب روپے سے تجاوز کی ہے جولائی دوہزار اٹھارہ تا مارچ دوہزار بائس کے دوران کرزی اور واجبہ ریکارڈ تائیس ہزار چھے سو پیسٹھ عرب روپے بڑے مطب یہ وہ ہی آئیں گے جو میں نے آپ کو بتائیں میں چونکہ اکنام اس کو تھوڑا بہتا سمجھتا ہوں تو انٹریسٹ بھی ہے میں بھائی کی بات کہ اب صرف مختصر سے جواب دے دوں ٹھیک ہم بڑے میگا پروجیکٹ میں نہیں گئے کیوں نہیں گئے گھر میں اگر کھانے کا آٹا نہیں ہے تو ہم مرسیڈیز گاڑی یا فریج یا یہ چیزیں نہیں ڈوڑتے پہلے کھانے کا مندبس کرتے ہیں ہم نے پہلے دو سال ملک کی آمدنی اور اخراجات میں توازن کے لیے کام کیا جب یہ توازن پورا ہو گیا تو پھر ہم آگے گئے آپ نے جو آئی پی پیز لگائے جو ہماری بائیس ہزار میگا وارٹ اس ٹیم جب آپ اکومنٹ میں تھے ضرورت تھی پیک پہ جولائی میں جون میں آپ نے پینتیس ہزار میگا وارٹ کے پاور پلانٹ خرید لیے جس کا آئی بھی ہم خمیانہ بھگت رہے ہیں وہ بند ہیں چڑھ رہے ہیں ان کو چلانے کے لیے کیروسین آئل ہے نہیں ہے ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس گیس ہے نہیں ہے لیکن وہ کھڑے ہیں اور اس کا پاکستانی قوم کا خون نچوڑ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے ان میں آپ کے لیڈرشپ ساری حصہ دار ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے چکر میں ہیں اس سے نکل کر سیاست دوسرے کو اہم رکھے بغیرے ریاست کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے عوام کی بہتری کے بارے میں کس نے سوچ رہے ہیں نہیں ہم بالکل دیکھیں خان صاحب کا ہمارا تین سال کا ٹریک ریکارڈ ہے ہم نے اس ملک کی سنت کو اس ملک کی ایکسپورٹ کو اس ملک کی امپورٹ کو اس ملک کی توانائی کے مسئلے کو جنونیلی اپنے مفاد کے تحت نہیں اس ریاست کے مفاد کے تحت ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی آپ ریکارڈ نکالیں دو ہزار جب تک دس اپریل دو ہزار بائیس تک ہماری ایکسپورٹ اس دن کتنی تھی ہماری امپورٹ کتنی تھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا اور ہمارا جو ہے ذرہ مبادلہ کے یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں ہمارے بس سولہ اشاریہ سات فیصد وہ ریکارڈ کرز لے کر پھر بھی ملک دیوالیاں ہو رہا ہے یہی کارشتگی پونے چاہر سات کی پیٹی آئی کی وہ سولہ اشاریہ سات ارب ڈالر جس دن ہم نے حکومت چھوڑی سٹیٹ بینک کے پاس تھے چھے ارب ڈالر پرائیویٹ بینک کے پاس تھے وہ سولہ ارب ڈالر ساڑھے سولہ ارب ڈالر آئی پونے چار ارب ڈالر پہ کیوں آگئے نو مینے میں پاکستان کی ایکسپورٹ کیوں زیرو پہ آگئی پاکستان کی ایل سی کھولنا کیوں بند ہوگئی پاکستان کے ریمنڈس جو ہمارے چوبیس ارب ڈالر کے ریمنڈس ہے اس میں سے نو مینے میں کتنے آئے یہ اس حکومت نے ہم تو جب ہمیں خزانہ ملا اس نے ہم چھے ارب ڈالر تھے ہم سولہ اشاریہ سات ارب ڈالر چھوڑ کے گئے چھے ارب ڈالر پرائیویٹ بینکوں میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ سولہ اشاریہ سات ارب ڈالر دیکھیں اس میں فرق کیا جو پرائیویٹ میں پڑے تھے جو یہ چوری نہیں کر سکتے تھے وہ آج بھی چھے ارب ہے نو مینے بعد بھی چھے ارب ہے جو سکومی بینک میں تھے سٹیٹ بینک میں وہ سکسٹین پوئنٹ سیون بلین سے تھری پوئنٹ سیون فائٹ بلین پر آگے جہاں سے انہوں نے چوری کرنی تھی سٹیٹ بینک سے وہ تو سارے لے گئے کہاں گے یہ یہ دس ارب ڈالر کہاں گے سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنی اچھے فیکشن فگرز آپ بیان کریں لیکن گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر جو کھیل کے میدان کے معاملات ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر تو بیان کرنا بڑا آسان ہوتے ہیں آپ لوگ معاشی بہران سے نکلنے کے لیے سیاست کو کیوں نہیں پسے پشڑا رہے ہیں سوال جو عوام آپ سے کرنا چاہ رہی ہے یہ ہے کہ سرپرائز سرپرائز کھیل کر آخر آپ لوگ کیوں یہ سرپرائز سرپرائز کھیل رہے ہیں کبھی آپ انہیں سرپرائز دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو سرپرائز دے رہے ہیں عوام اس سرپرائز میں پسکا رہے گئی ہیں دیکھیں ہم تو کوئی سرپرائز نہیں دے رہے ہیں ہمارا ایک پلان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہوئی ہے غیر قانونی ہوئی ہے اس میں انٹرنیشنل فورسز جن کے انٹریسٹ ہے پاکستان میں اور جن کے انٹریسٹ سے انکار کیا تھا عمران خان نے ان کے مفادات سے انکار کیا تو انہوں نے سزا کے طور پر نہ صرف عمران خان پیٹے ہی پاکستانی قوم کو سزا دی ہے یہ انٹرنیشنل قوتی اور ہمارا لوکل مافیا جو اسٹرنبرز سے اقتدار ہے انہوں نے ملک ملک اس ملک کا بیڑا گرک کیا فرام ڈے فسٹ ہم نے اس کو نہیں مانا اس سے غیر قانونی غیر عینی حکومت کو ہم اسملیوں سے نکل گئے ہم نے ہر کوشش کی عوامی طریقے سے پبلک پریشر سے یار آئینی حکومت قائم ہو جائے اور ملک میں الیکشن ہو جائے آخری حد تک ہم گئے پھر ہم نے کوئی کونسلیری نہیں چھوڑ دا پاکستان میں ہم نے دو اسملیاں چھوڑ دی اس وجہ سے کہ یہ ملک جو ہے یہ کھائی میں گر رہا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے آپ کے ملک دو اسملیاں تو آپ لوگوں نے اپنی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے نہیں نہیں اس پر غلط پرسیپشن ہے ہم نے اس لیے دو اسملیاں توڑی کہ الیکشن کے بغیر نہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے نہ بین الاقوامی برادری کوئی اس حکون پر یقین نہیں کر رہا کوئی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگ مل کر بیٹھیں گے تو یقین کریں گے آپ لوگ سیاست سیاست کھیلیں گے حکومت اور اپوزشن ایک دوسری کے دستوں گربہ ہوگی تو کون یقین کرے گا گھڑکی لڑائی میں آپ کو لگتے کہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو باہر کے لوگ یقین کرتی ہیں مساکی معیشت کی بات کی جاتی ہے کہ جو شہباز شریف نے آپ لوگ کے دورے حکومت میں آپ لوگ کو آفر کی تھی تو آپ لوگ مساکی معیشت جو کہ وقتی اہم ضرورت بھی ہے ملک ہوگا تو سیاست آپ لوگ کریں گے نا ملک کے بغیر بھی یہ آپ سیاست کر سکتی ہیں نہیں ان کا مساک کے جمہوریت این ار او ٹو تھا جو انہوں نے ابھی حاصل کر لیا مساکی جمہوریت پاکستانیہ وہاں کلینی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے این او ر او ٹو کا نام مساکی جمہوریت رکھتے ہیں اس کی پہلی اشارت یہ تھی کہ مقدمے ختم کریں جو کہ قطع کبھی نہیں ہوں گے تو باقی جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کا حال سوائے فریش عوامی منڈیٹ کہ چاہے عوام کسی کو بھی دیں نہیں ہے جب تک فریش عوامی منڈیٹ نہیں ہوگا ایسی حکومت نہیں ہوگی جس پہ بین علاقوامی برادری اور بین علاقوامی مالیاتی ادارے یقین کریں گے یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے ہمیں بہت مشکل ہے اس مشکل آلات سے نکلے میرا رنس اب آپ سے سوال یہ ہے پنجاب میں کئی مہینوں سے جاری تماشا پہلے طریقہ انصاف نے حکومت کو سرپرائز دیا جواب میں سپیکر نے طریقہ انصاف کے 35 سرکان اسمبلی کے استیفے مندور کر لیے جس پر اتحادیوں نے جواب میں کہا کہ سرپرائز کیسا لگا سوال آپ سے یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی معاشی بہران سے نجات کا سرپرائز آخر کیوں نہیں دیا جاتا گزارہ یہ ہے کہ آپ کا آئین 1973 میں دفعین ہے عوام آپ کو مینڈر دیتی ہے فار فائیویئر پانچ سال کے لیے پچی جنائی دوزہ اٹھارہ کو جب آٹی ایم سسٹم کی اپنی نیز کے نتیجے میں پنجاب میں تو اکثریت ہماری تھی اور پھر جس طرح ہیلی کیپٹر بھاگے پھرے اور پنجاب میں ہماری اکثریت پر اقلیت کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلس کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار جس کو پی ٹی ای مل جا کر وزیرینہ بھتی کر لیا گیا جو اس نے گھنکھلے سب کو پتا ہے کہ وہ تین سال ساڑھے تین سال تک کہتا ہے کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بائیس ارپیہ پنجاب میں گندب کا ریٹ تھا سٹل وہی ریٹ ہے اور باون سو پچپن سو روپے پر پنجاب میں سرعام گندب فروخت ہوتی رہی عمرار خان گمان پارک میں تھے اور پرویزنہی زہوڑ پر تھے یہ دو کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور جس طرح ماروڑ پر آپ دیکھیں پندرہ دل پہلے بھی جو پورے پنجاب کے ٹیچر وہاں سردی کی شدد میں پندرہ دل روڑ پر رات کو بھی وہاں پر احتجاج کرتے رہے تو ان کو بھی ان کا جو قانونی آئینی رائے تھا وہ بھی نہیں دیا گیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کو جب یہ آئیٹی ایم سسٹم کی کے نتیجے میں ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو چوبیس ہزار بلین ڈالل کے خائر تھے پاکستان کے اندر چومن ہزار اندر آپ کے سٹاک ایک چینج کے انڈیکس تھے پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا لیکن ایک ایسی انٹرنیشنل سازش ان لوگوں نے تیار کی کہ پینامہ کا ڈرامہ شروع ہوا اور پھر احکامے پر بیتے سے ترخان نہ لینے کے جرم میں دو دہاری اکسیت لینے والے میاں محمد نواشی کے اقلاع ایک چالی کیس بنائے گئے اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ پونے چار سال میں عمران سکھا نے پاکستان کو دبالیا کیا اور ایشو یہ ہے کہ اتنے کرزے لیے تو گئے کہا وہ باشا ڈیم کے نام پر کرزے لیے گئے کٹھا کیا گیا کرز وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا پھر بلین پیس کا صاحب کو دے گا تھا ایبر پختونخہ تھا پھر ہیلی کیپٹر کو جھولے جھوٹے رہے اور آپ اور میری سمجھ سے تو بالاتر ہے کہ دوہزار آر سے لے کر دوہزار بائی دسمبر تک ہیلی کیپٹر کا ناجائز استعمال کیا گیا اور پر قومی خزانے سے خرچ کیا گئے اور اس کو خیابر پختونخہ کی اسمبلی سے رہو نے کرمایا جاتا ہے یہ ہے بارشاہ سلامت رانہ اشرت میرا سوال آپ سے یہ ہے جب بھی ہم پولٹیکل پارٹیز سے ان کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں چاہے وہ آپوزیشن میں ہوں ایک دوسرے پر الزام لگانا کس نے کیا کیا کتنا پیسہ ضائع کیا کتنی دو نمبری کی اس سے ہٹ کر مسائل کے حل کی طرف کوئی بات نہیں کرتا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی کی جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہیں موشی صورتحال ہیں جو کہ موشی عدمی استحقام جتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جامے پالیسی ہے جی الحمدللہ ہم بالکل اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر اور جو سیول سسائیٹیز کے انیلسٹ ہیں ان کے پیر پیسی مستفید ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ تھا سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہم نے جب وہ بحال کیا تو ہم نے الحمدللہ پاکستانی عوام کا بھی خیار رکھا اور ایشیز کو ٹیک اپ کیا آج پھر جب آئی ایم ایف ہم سے مزید ڈمارڈ کر رہا ہے تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے حالات کو خراب کرنا اب یہاں پر آپ دیکھیں سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کے لیے پنجاب کی سمبلی ڈیزار کر دی گئی خیار رکھا کی یہاں پر ان کی ایک ہمتے تھی ڈیلیور کرتے ڈیلیور نہیں کیا اور پنجاب اور خیار رکھا میں آٹا چھ اہزار پیم ایمان فروخت ہوتا رہا ان کو یہ کی تھی کیونکہ پرائیویسٹر کی کچھ سی کھن گئی لہٰذا وہ چاہیے اس کا پورا پاکستان کی عوام جو وہ صدا بھٹی رہے لیکن رانہ ارشد آپ بیانات کو بھی تو دیکھیں نا آپ بیانات کو بھی دیکھیں یاد کریں کہ جب ان کی حکومت تھی تو آپ لوگ کہتے تھے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے پی ڈی ایم نے جتنے جلسے کیے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگ کی حکومت آئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ سیاست میں جو روایت پروان چڑھتی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صرف اقتدار میں اس لیے آئیں کہ کیسز کا خاتمہ ہو سکے وزیراعظم شہباز شرم کے سابزادے سلمان شہباز کمانی لانڈی کیس میں کلین چٹ مل گئی تو کیا کیسز ختم کروانا ہی ترجیح تھی احبابی مسائل کا حل ترجیح نہیں تھا آپ ذرا قنون ہاں سے لکھ لیں بھئی نواشیب نے تو تیرا جلائی دو سیٹھانا کو یوکے سیاکر ہڈیالہ جیل گرفتاری دی تھی مریم بی بی نے درفتاری دی تھی اور کی والدہ موت و آیات کی کشمکش میں تھی اور بادشاہ سلامت توشاہ خانہ سے لے کر چھے عرب کے توفے مارکٹ میں گھونتے رہے اور وہ جو آپ کے پیارے ملک نے اور خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی آئی وہ بھی مارکٹ میں چکر لگاتی رہی آپ پیریزن کریں شباشی نے سولہ میں نے جیل کاتی حمزہ شبان نے تئیم میں نے جیل کاتی کوئی رکوری کوئی الزام کوئی چیز ثابت ہوا پونے چاسل کی گورنمنٹ رہی اور ہم نے جو جو عمران خانے نیم میں امیڈمنٹ کی تھی اور جب کراچی میں خطاب کر رہے تھے اور فن ریزن بھی ہو رہی تھی اور سب کو کہا دوستوں کو کہ دیکھیں میں نے یہ رفاہ میں لے آئے ہیں امیڈمنٹ اور انہوں نے آڈینس چاری کیا تھا نیب آڈینس پر امیڈمنٹ پر آج ہم نے سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم نے تو سدائے بھکتی کاش ان کو بھی سدائے بھکتی چاہیئے تھی اچھا سزاؤں سے ہٹ کر آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کسار کو جو پیکج دیا اٹھارہ ہزار دو سو ارب کے ان کو کرزے دیئے آسار اس کی اثرات بھی تو نظر آنے چاہیئے اس کی اثرات بھی تو نظر آنے چاہیئے ہم گندوں باہر سے منگوا رہے ہیں ہم ہر چیز باہر سے منگوا رہے ہیں اچھا اس کی اثرات نظر نہیں نہ آرہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو وزیر خزانہ ہے وہ تمام مسائل حل کر لے گا اس آگڈار کو وطن واپس لائے گیا کہ وہ آئی ایم ایف ایکسپرٹ ہیں ڈالر کو لگام ڈالیں گے مفتا اسمیل کو اسی لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو ڈیل نہیں کر پائے آپ کو کیا لگ رہے کہ اس کے بعد کیا کوئی موجزہ ہوگا یا سیاستدار کے ایک ٹیبل پر آ جائیں گے معاملات حل ہو جائیں گے ایشو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کے موشیت ہونا چاہیے تمام پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کوئی نئے اگریمنٹ سہن نہیں کیے جو خاصہ ہم نے کیے یا جو سے پہلے یہ کنٹی ٹو کنٹری ہوتے ہیں اور یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتے ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے اس لیے مہنز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب کو اپنا رول پلے کرے گا ٹھیک ہے آپ نے کہ سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا جماعت اسلامی کے جانب سے بھی جس طریق ابھی یہ کراچی میں مہنم کراچی میں آپ نے دیکھ لیا نا جو خان صاحب کا مرال بڑا ڈاؤن تھا چودہ اور ان کے ایم ایم ایس ایم پی اے اور وہ بلدیاتی الیکشن میں کیسے آسمان سے زمین پر آئے ہیں یہی اقائق ہے یہی کجمیر میں جو الیکشن ہوا اب ایشو یہ ہے کہ پنجاب کی مہدائی پکتورکہ میں ساڑھے نو سال کا ان کو احساب دینا پڑے گا پنجاب میں ساڑھے چار سال کا دینا پڑے گا یہ جو میں سمیتا ہوں لا ناڈر کی سٹیوشن یہ براول پلی رنگ روڈ کے جو میں سمیتا ہوں کہ دو ہزار ارب کا ڈاکہ پڑا اس کے بعد لاہور نے اب یہ گرین کو جو براون کرنے کا تین ہزار ارب کا ڈاکہ پڑا ہے اس کا بھی کسی کو حساب دینا ہے حساب کے تار تو وہ کہہ رہے کہ این ار او ٹو کے تحے جو کیسے سے ریلیف ملا ہے جو اپنی جائداتیں اس کے لیے کلین چٹ لیا گیا جو پیسہ عوام کا باہر لے کر گئی ہیں لوٹ کر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا میں جماعت اسلامی کی طرف جاؤں گی زبیر صفدر آپ نے کہا ہے کہ جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے صرف ایک جماعت پی ٹی اے کو نہیں تمام جماعتوں کو دعوت دی ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے لیکن ہم ہر بار بات کرتے ہیں دوہرے میار کی ایک جانب گزشتہ کچھ دنوں پہلے جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہے ان کا بیانتہ ہے کہ شہباز شریف آسف زداری امران خان جو ہیں وہ ایڈم بوم سے زیادہ خطرناک ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائیکہ کے اتوئے کسی خیر کی توقع نہیں تو اسی ٹرائیکہ کو جب کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شامل کیا جا رہا ہے تو اب یہ ٹرائیکہ خطرناک ثابت نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے دیکھئے بات کہ ایک بات تو جہن میں رکھیں کہ نہ تو اتفاق لانڈری سے جو لوگ بھولے ہیں وہ پاک ہیں اور نہ ہی انصاف کی لانڈری سے جو لوگ بھول رہے ہیں وہ پاک ساف ہیں ہم اپنے موقع کے اوپر قائم ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جماعت کے ساتھ ہم اتحاد پہ جائیں گے کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کو متفقہ طور پر بنائیے تاکہ ہم مکمل کراچی کو بہتری کی جانب لے جائیں دائری بات ہے کہ میئر کے لیے جو بھی آپ کی مطلبہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے کراچی کی جو موسٹل کارپوریشن ہے اس کے اندر پل فل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کسی ایک جماعت کی جانب ساتھ بڑھانے کے بجل آئے کراچی کی کارپوریشن کے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے ہم ساری جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں کل بھی پتہ بھی پیپرز پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا تھا آج بھی پھٹی ہے اس کے ساتھ بات ہوئی ہے ہمارے کراچی کے کینڈیڈیٹ جو میئر کے ہیں انہوں نے تمام جماعتوں کو آفر کی ہے کہ وہ سب متفقہ میئر بنائیں اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ڈائیلوگ کی طرف آنا چاہیے ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ڈائیلوگ کرنا چاہیے میں میں کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے سیاتی جماعتوں نے اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان جس دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے اس کے نقصان کی وجہ سے پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کر رہا ہے اس لیے جماعت اسلامی پہلے بھی اس موقع پر تھی آج بھی اس موقع پر ہے بلکہ ہم نے تو ان سب کو دعوت دی ہے جو کراچی کے اندر سہشت جگنی میں بھی ملوث تھے اس دور میں بھی ان کے ساتھ ہمارے رابطے رہے لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لیس جماعت اسلامی کرے گی اور جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ کراچی میں لیس کرے اس لیے سارے لوگ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم ایک بہتر کراچی اور ایک بہتر پاکستان کا جو خواب کراچی کے شہریوں نے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دے کر دیا ہے ہم اس کو پایا تکمیم تک پہنچا جماعت اسلامی پاکست جماعتوں میں اگر وہ اس کا ساتھ دیتی ہیں تو کیسی اپنے نظریہ کے اوپر لے کے چل سکیں جبکہ ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہوتا ہے کراچی کے میر کے پاس کو بنانا ہے اور اس کے بعد ٹیم ہیر کی اپنی چیزوں کو لے کر چلتی ہے اس ملک میں جس کے پاس پاور ہوگی جو اقتدار پر ہوگا وہ ہی اپنے نظام کو صحیح بہتر انداز پر اور اپنے ایجنڈے کے مطابق چل سکتا ہے ہمیں پاکستان کے اندر اس چیز کے اوپر کنسنسس دیولپ کرنا ہوگا کہ ہمیں ریاست کے لیے منشور بنانا ہوگا اور ریاست کے منشور بنانے کے لیے ہمیں تمام لوگوں کا کنسنسس کہ اس کے اوپر کوئی تولرنس نہ ہو بلکہ وہ ملکی مفاد کے لیے تاریخ چیزیں ہو اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تو مریاست کے منشور کے لیے اور ملکی مفادات کے لیے تو آپ لوگوں کو پھر اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے آپ لوگ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھتے اور اقتدار کے لیے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جی ایک منٹ جمعہ سے زیادہ بوٹ کیا ہے تو بوٹ حاصل کیا ہمیں پیپس پارٹی سے دبل سے زیادہ بوٹ حاصل کیا نیوزیس کا مفاد عوامی مفاد سیاستدانوں کے لیے وطن یا عوام اگر اہم نہیں ہے تو آخر اہم ہے کیا آج پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے فرق کچھ نہیں ہے اس میں نہیں جی بڑا فرق ہے ایرم دیکھیں ایک ایسا طبقہ جو ان سارے مسائل کا ذمہ دار ہے پچھلے چالیس پچاس سال میں برسر اقتدار رہے ایک دوسرے کو برا بالا ایک دوسرے کے خلاف کیسز اور آج کس سے جنڈے پر کٹھے ہو گئے ہیں صرف اس پہ کہ ان کو پتہ لگے کہ عوام نے انہیں منڈیٹ نہ دیا ہے نہ دینے تو جو بیچ میں دعو لگ سکتے ہیں لگا لیں بڑا فرق ہے ہم میں اور اس مجودہ جو ٹولہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ جماعت مختلف ادوار میں مختلف روپوں میں برسر اقتدار رہی ہیں عوام کو تقسیم کر کے اب جب عوام ان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں تو ان کے لئے پریشانی بڑھ گئی ہے ایک تو ان کی لوگ مار ختم ہو جائے دوسرے جو لوگ مار کی تھی اس کا عوام عساب مانگ رہے تھے تو اس لئے میں سمجھتے ہوں کہ بڑا ظلم ہوگا پی ٹی آئی کو ورسر جو برسر اقتدار بارہ تیرہ چودہ جماعتوں کا بے روپیوں کا ٹولہ ہے تو ہم ان سے ٹوٹلی مختلف ہیں ہماری پروفارمس ان سے مختلف ہے ہمارے دور میں جو چیزیں ٹھیک ہوئیں وہ انہوں نے خراب اس ساری خراب آپ کے دور میں وہ الیکشن کا کہتے تھے نہیں دیکھیں میری بات سنیں ہم اس ویسے الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو غیر قانونی غیر آئینی مانتے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے وہ کس طرح کہتے تھے جب آئینی پاکستان کے تیر الیکشن ہوئے اس میں آپ ووٹوں کا تناسب دیکھ لیں سیٹوں کا تناسب دیکھ لیں اور اس کے بعد کوئی ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں یہ تو دانلی اور کرپشن میں پی ایچ ڈی ہیں ہم تو بالکل بھی بڑے سیولائز قسم کے میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہم تو ان بے روپیہ کا مقابل اس طرح نہ دانلی میں کر سکتے ہیں نہ کرپشن میں ہم ان کے قریب جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی پوری دانلی ہر جائز نجائز ذریعے استعمال کرنے کے باوجود عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو منڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا جو ان سے عظم نہیں ہو سکا انہوں نے ہر جائز نجائز عربہ استعمال کیا کہ ان کی جو چوریاں پکڑی جا رہے تھے حساب مانگا جا رہا تھا وہ اور اندہ ان کی چوریوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی معاملات کو اور اپنی کیسز کا حساب نہیں دے سکے ہم بلکل تیارے نہیں رانہ محمد ارشد لاسلی آپ سے جاننا چاہوں گی آپ لوگ کے پاس آخر اس جو ملک معیشت وینٹی لیٹر پر پہنچ گئی ہے اور یہ جو سیاسی بہران ہے سیاست میں ایک دوسری کے دستوں گربہ ہونے کا جو ایک ٹرنڈ ڈیویلپ ہو چکے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سیاسی بہران نظر آ رہا ہے اس کو کیسے آپ تو کنٹرول کریں گے حکومت تو مفاہمت کی طرف معاملے کو لے کے جاتی ہے پہلے ملک کو صدار لیں ملک کے معیشت کو صدار لیں پھر آپس میں دستوں گربہ ہو جائے گا سیرم صاحبہ بات یہ ہے یہ بڑے واضح ہیں ہمارے ٹیلیگیشن چار پائن دفعہ پاکستان آلیبی صاحب سے میٹنگیں ہوئیں لیکن جب ان سے بات ہوتی تھی جب وہ آگے جاتے تھے زمان پارکتا ہوں انہوں کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا ہم نے تو ڈیلائن بھی کیے اور ہوتے بھی رہے آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے سال ڈسکا میں وہ جو ازار شاہ صاحبالی سیٹ پر الیکشن ہوا تھا اور تئیس پریزیٹنگ افسر کو اٹھا کے لے گئے تھے یہ تھی ان کی امانداری اور جو پریزیٹنگ افسر احمد ملتے ہیں اور ایک اداروں نے اور سب نے ایک وہاں پر پھر جی ای ڈی بڑی اس کی رپورٹ بھی آئی اور خاص صاحب کا یہ انصاف تھا پھر یہاں پر چار سار میرے ان کی گورنمنٹ کے آج بھی پرویدنگی چیمچتے ہیں ارم صاحب پنجاب میں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کر رہایا یہ بڑا مرال آسمان پر یہ بیٹھے تھے تو پھر کرواتے نہ بلدیاتی الیکشن ہاں ابھی کراچی میں ہوئے ہیں چودہ ایم ایم نے بائیس سے ایم پی اے ایک ایک جی سیٹ لے لیتے وہاں جو حالات ہوئے ہیں اور آج بھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں پر جانسازی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا خان صاحب کشمیر کے یہ تو ہمارا علمیا ہے جیت جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہمارے جو ووٹ ہے اس کو جیت ہوئی ہے اور ہار جائے تو رگنگ کا نارل گائے جاتے ہیں لیکن عارف عباس صاحب ملک کی بہتری کے لیے علمیہ یہ ہے ملک کی بہتری کے لیے سب ساتھ نہیں بیٹھے عمران خان محشت کی بہتری کے لیے گول میز کانفرنس یا مساکی محشت میں کیوں نہیں بیٹھتے نہیں دیکھیں اگر جنونلی کوئی اجنڈا ہے حکومت کے پاس اگر جنونلی کوئی اجنڈا لے کیا ہے جنونلی اجنڈا تو یہی ہے میساکی محشت کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے گول میز کانفرنس کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے لیکن ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ان کی ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اگر کریڈیبلٹی کی بات کیسا ہے ابھی سب سے پہلے بائیس کروڑ سے زائد کے عوام کے مسائل کو دیکھنا ہوگا ملکی محشت جو ڈوب رہی ہے اور ملک جو عدوی استحقام کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کو کنٹرل کرنا ہوگا بہت شکریہ عارف عباسی رانا محمد درشر زبیت صفدر عباس صاحب موجود ہیں عوام کے مسائل کے لیے سب کو مل کر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہوگا کہ مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے ریاست اہم ہیں ناکہ استیاست تاکہ عوام کے مسائل کو اور ریاست کو بچائے جیسے کہ بہت شکریہ ڈائلوگ کا پریگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں اپنی میزمائی رم شہدی کو اجازت دیچھے اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ